چیف پنسٹر پنجاب اس کے اوپر اس راستے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے یہ جو سپیشل اکرامیک زونز جو شروع ہمارے دور میں یہ پہلی جو شروع ہوئی اس کا مقصد ہے اور میں مقصد بتاؤں گا کہ وہ ہماری جو ویژن ہے پاکستان کی یہ اس ویژن کے اندر ایک بہت بڑا ایک قدم ہے اور ویژن کیا پہلے میں اپنی ویژن کلیریفائی کرنا میری ویژن یہ ہے کہ پاکستان ایک وہ ریاست بنے جو پرائیورٹی اس طرح مدینہ کی ریاست تھی اس کی پرائیورٹی یہ تھی کہ اس نے اپنے کمزور طبقے کو اوپر لے کے آنا تھا تو میں صرف آپ کو روڈ بیپ بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنا روڈ بیپ یہ تیہ کرتے ہیں کہ ایک ریاست جس کے اندر انسانیت اور ہمیں جانوروں سے انسان فرق ہی تابعہ جب ایک ریاست کے اندر رحم ہوتا ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے کمزور طبقے کی ریاست نے ذمہ داری لی تھی دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیر سٹیٹ بنی تھی فلائی ریاست اور اس کا دوسرا کمپورنن تھا انصاف جو ہمیں جانوروں سے فرق کرتا ہے انسانی معاشرے کو وہ انصاف ہوتا ہے رول آف لاؤ کمزور طبقے کو پروٹیکشن دیتا ہے ایک معاشرہ جو کہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں might is right جس کی لاتھی اس کی بہنس اور پھر جانوروں کے معاشروں میں رحم نہیں ہوتا کمپیشن نہیں ہوتا survival of the fittest ہوتا ہے تو جب ہم نے یہ تیہ کر دیا کہ ہم نے اس راستے میں جانا ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ایک ریاست جب فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے اپنے ملک سے غربت ہٹانی ہے لوگوں کو مورپس سے نکالنے تو وہ پھر کون سے قدم ہے تو اس پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز آج میں اب سونہ مہینے ہو گئے ہیں پرائم منسٹر بنے ہوئے میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ سوچتا ہوں ہر فنکشن جب ہوتی ہے میں سوچتا ہوں میں یہ کہوں پھر میں بھول جاتا ہوں میں آج وہ ادھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم پاکستان میں فنکشنز کرتے ہیں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں چلے یہاں چائنیز ہیں تو انگریزی میں ہم کیوں کرتے ہیں یہ بڑا important ہے سمجھنا یہ سمجھنا بڑا ہر فنکشن میں ہی ہوتا ہے انگریزی میں فنکشن ہوتی ہے جو comparing ہوتی ہے انگریزی میں ہوتی ہے ابھی میں assembly میں تقریر ہوئی وہ انگریزی میں پاکستان کی assembly میں انگریزی میں تقریر کرتی کبھی سوچا ہے برطانیہ کی سیملی میں کوئی فرنچ میں تقریر کریں یا فرانس میں کوئی انگریزی میں تقریر کریں تو یہ ایک ہمیں اپنی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے یہ ہمارے غلامی کا مائنڈ سیٹ ہے ابھی تک بتر سال ہو گئے ازاد ہوئے انگریزی کو ہم استعمال کریں ہائر ایڈوکیشن کے لیے ضروری ہے ہائر ایڈوکیشن میں ہمیں انگریزی سمجھنا لیکن ایک کلاس ڈسٹنکشن جو ہم انگریزی میں بولتی ہے بچارے اردو میں اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں توہین کرتے ہیں ہم وہ لوگوں کی مثل یہاں کھڑے ہوتے ہیں کئی اغریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں فنکشن کے اندر ان کو نہیں انگریزی سمجھاتے ہیں تو ہم کوئی خیال نہیں سوچتے کہ ہم انگریزی میں تک بول رہے ہیں اور کئی لوگ گیٹھیں انگریزی کی سمجھیں نہیں ہماری اسیمبلی میں بھی اب نیشنل اسیمبلی میں مجھے پتا ہے انگریزی میں تقریر ہو رہی ہے اور جو انگریزی نہیں سمجھتے وہ بھی پٹینٹ کر رہے ہیں کہ ان کو انگریزی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ وہ جو جس کو انگریزی نہیں آ دی وہ سمجھتے ہیں پڑا لکھا نہیں اچھا جی اگر ہم نے اس پلک میں غربت کم کرنی ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائز ہو کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن کا ہم اپنی اتنی نوجوان عبادی کو روزگار ہی نہیں دے سکتے اگر ہم نے انڈسٹریلائز نہ کیا کیونکہ زمین کے اوپر اتنے لوگوں کو آپ روزگار نہیں دے سکتے اگر آپ اگریکلچر کی بات کر رہے ہیں تو اتنے لوگوں کو روزگار نہیں مل سکتا تو ہمارے لیے اب یہ ہمارے ملک کے اپنے نوجوانوں کے لیے اپنی فیوچر کے لیے اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ پاکستان میں آپ انڈسٹریلائزیشن اور یہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ہو رہی تھی سکسٹیز کے اندر پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا اور ہماری گورنمنٹس نے سکسٹیز میں فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں ہم نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کر رہا ہے ہم تیزی سے بڑھ رہے تھے آگے اور بدقسمتی سے سیونٹیز میں ہماری وہ پالیسیز آئیں جنہوں نے پاکستان کو غلط راستے پر لگا دیا سرمایہ کاروں کو برا کہنا شروع کر دیا اگر سرمایہ کار غلط حرکت کرتا ہے یا پروفٹیرنگ کرتا ہے تو اس میں سرمایہ کاری کی تو کوئی غلط ہی نہیں ہے مثلا اگر پالیٹیشن غلط حرکتیں کرتا ہے تو پالیٹیکس کی تو اس پہ کوئی قصور نہیں ہے قائد آزم بھی پالیٹیشن تھے منڈیلا بھی پالیٹیشن تھا تو یہ جو ایک انٹی سرمایہ کار ایک پوری کیمپین چلی اور اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارا منڈ سیٹ چینج ہو گیا سرمایہ کاری اور انڈیسٹلائیزیشن کے لیے ہمارے ایک شروع میں ہمارے ساتھ ایک پالیٹیشن تھے وہ ہر تقریر شروع کرتے تھے دو ان کے ویلنز ہوتے تھے ایک جاگیردار اور ایک سرمایہ کار تو ملک تو نہیں آگے بڑھ سکتا اگر آپ سرمایہ کاری نہیں کریں گے کیسے آپ لوگوں کو روز کر دیں گے تو اس لیے میں صرف پہلے تو مائنڈ سیٹ ہم اپنا چینج کریں قوم فیصلہ میں روڈ میپ جو دے رہا ہوں آپ کو روڈ میپ یہ ہے کہ ہمیں انڈیسٹلائیز ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سپورٹس کے اوپر ہم نے زور دے میں سپیشلی کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو چیزیں نہیں بیچیں گے عامدی ہماری نہیں ہوگی ہم کیسے امپورٹس کریں گے ہمارے پاس کیسے اپنا امپورٹ کا بل پورا کریں گے تو ہمیں انڈیسٹری اور انڈیسٹری میں ایک سپورٹس کو خاص طور پر توجہ دینا ہے اس کے بعد ایک کلچر اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے ہمارے پاس زرخی زمین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ملک جن کے پاس ہمارے سے بہت کم پانی ہے اس کے باوجود اور زمین بھی اتنی اچھی نہیں جتنی اللہ نے پاکستان کو دیا ہے اس کے باوجود ان کی پیداوار ہمارے سے کئی گناہ زیادہ ہے تو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے یہ دوسری چیز ہے اگرکلچر اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تیسری ٹورزم یہ ٹورزم ایک ایسا ہیریہ ہے جس میں پاکستان بہت پیسہ بنا سکتا ہے یعنی پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی دی ہے جو خوبصورتی دی ہے جو ڈیورسٹی دی ہے ریلیجس ٹورزم تو ہم ٹورزم کے ذریعے بہت آمدنی کما سکتے ہیں اور وہ ابھی تک ہم نے اس کے پر توجہ نہیں دی تو اب تیسری ٹورزم ہے اور سوری میں انڈسٹری کے ساتھ یہ بھی سمال اور میڈیم انڈسٹری کے پر ہم نے خاص طور پر زور لگا رہا ہے اور جو چوتھی چیز ہے وہ اپنے تعلیم اور اس کے پر خاص طور پر ٹیکٹیکل ایڈوکیشن ہمارے پاس یہ ینگ پاپولیشن ہے نوجوان آبادی ہے لیکن اس کو جب تک ہم ٹیکٹیکل ایڈوکیشن سے ہونے بھی سکھائیں گے تو وہ وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا اس سے اندر ویلیو ایڈ کرنا ہے تو میں آج یہ جو سپیشل ایکنومک زون ہے اس پہ پنجاب گورنمنٹ کو مبارک دیتا ہوں جو انہوں نے کوشش کی میں سارے اپنے ہماری انرجی دپارٹمنٹ ہماری بورڈ آف انویسمنٹ سب نے پنجاب گورنمنٹ سب نے مل کے اس پہ پورا زور لگا ہے کہ جلدی سے جلدی ہم اس سپیشل ایکنومک زون کو کھولیں کیونکہ چائنہ سے بہت زیادہ انٹریسٹ ہے پاکستان میں ہمیں اللہ نے ایک بڑا زبردست موقع دیا ہے ایک تو چائنہ سے ہماری پرانی دوستی ہے دوسرا چائنہ اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے وہ ملک ہے جو تیزی سے آگے پڑھ رہا ہے ہر چیز میں وہ تیزی سے آگے جا رہا ہے اور پرڈکشنز یہ ہیں کہ وہ اگلے دس سال میں سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا چائنہ کے پروگرس سے خوف زدہ ہے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں ہمارا نیبر بھی ہے سی پیک بھی ہمارے پاس آگے ہیں سی پیک کے اندر اور چیزیں امپروڈ کرنی شروع کر دی ہیں پہلے تو صرف سنگ کی تھی اور دو دو دی پاور سٹیشنز اب تو آگے ڈائیورسیفائے ہو گئے ہیں اور چیزیں آگئے ہیں سی پیک کے اندر ہمارے لیے سنری موقع ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں کئی انڈسٹریز چائنہ سے ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہیں ابھی تک ہم نے ان کو وہ انفرسٹیکچر یا انوائرمنٹ نہیں دی چائنیز انڈسٹریز کو ری لوکیٹ ہونے کی وہ تھائیلنڈ جاتی ہیں ویڈ ٹیم جا رہی ہیں ہمیں اپنے ملک میں وہ انوائرمنٹ نہیں کی جاکے تاکہ وہ ری لوکیشن پاکستان میں یہ جو سپیشل اکنومک زون ہے یہ ہے وہ انوائرمنٹ جو چائنہ سے انڈسٹری ری لوکیشن کے لیے چاہتی ہے ویڈ نام کے اگر آپ سٹیڈی کریں تو انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے ایک سپورٹس پڑھائی ہیں انہوں نے اپنا جی ڈی پہ پڑھائی ہے ویلت کریشن ہے اور وہ انہوں نے کی یہ چائنیز انڈسٹریز کو اڈرائٹ کر کے ہم نے اب یہ یہ سپیشل اکنومک زونز کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوگا کہ ہم بھی ایک موقع دیں گے اور جب بھی میں چائنہ گیا ہوں وہاں ہمیشہ ان کے سبائے کاروں نے بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں انوائرمنٹ دے بلکہ ان کے پریمیر لی اس نے ان کے پرائی منسٹر انہوں نے واضح طور پر کہا کہتے ہیں آپ اگر انوائرمنٹ ہمیں دیں گے ہم آپ کی طرف چائنیز انڈسٹریز دکھے لیں گے اور ہمیں اسی بھی ضرورت ہے کہ ان کے پاس صرف یہ ہی نہیں کہ وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے بھی کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے پاکستان ہماری پروٹیکٹیوٹی بڑھائیں گے بلکہ چائنہ سے ہماری یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے لیے ٹیکنکل ایڈوکیشن اسٹیوٹس بھی بنائیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ایم او یو میں وہ شامل ہوا ہوا تو ہمیں پھر ڈیفرنٹ ایریاز میں فائدہ ہوگا چائنہ نے جو اپنی انڈسٹلائزیشن کی تھی انہوں نے بھی پہلے سپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے تھے باہر سے انہوں نے انویسپنٹ باہر لے کیا ہے ادھر سے ان زونز سے وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے ان کے لوکل لوگ ٹرین ہو گئے اور اس کی وجہ سے چائنہ کی اپنی انڈسٹری اٹھنی شروع ہو گئی تو ایک ایسا موڈل ہے جو ان فالو کر سکتے ہیں اور جو ویلت کریشن جو چائنہ میں ہوئی انہوں نے خرچ کی اپنے ملپے غربت کم کرنے کے لیے یہ چائنہ کا یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑی چیز مجھے جو چائنہ کی میں اپریشیٹ اور اڈمائر کرتا ہوں کہ انہوں نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں اور ہمارے لیے ایک انہوں نے راستہ دکھایا کہ ویلت کرو اور اس جو آپ کی جیسے ملک کی دولت بنے زیادہ پیسہ عامدنی بڑھے اس کو پھر خرچ کرو اپنے لوگوں کو نیچے سے غربت سے نکالنے کے لیے اور وہ انشاءاللہ وہ موڈل ہم نے سٹیڈی بھی کیے چائنہ بھی گئے انہوں نے پریزنٹیشنز بھی دی ہیں اور انشاءاللہ وہی ہماری ہے کہ ہم نے انڈسٹلائز ہونا ہے اپنی ویلت کرنی ہے اپنی عامدنی بڑھا کے اور وہ پھر ہم نے نچلے سطا کے پر پیسہ خرچ کرنا ہے میں نے آخر میں میں اپنی پجاب گورن کو داد دیتا ہوں کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں میں منسٹر انڈسٹریز انہوں نے بڑی جنونی تقریر کیا بھی دل سے ان کی تقریر دکھ لیا ہے وہ جو جس طرح کے جس طرح کی آج کل تنقید ہو رہی ہے لیکن مجھے میان سلم پتا ہے کہ آپ کی دپارٹمنٹ منسٹریز زبردست کام کر رہی ہے اور میں میں اسپان بزدار چیف منسٹر میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ پوری طرح ایک چیف منسٹر جو سارا وقت اویلیبل ہوتا ہے صبح سے لے کے شاہد تک لوگوں کے لئے اویلیبل ہوتا ہے اور جس طرح آپ سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں ایک مساد بنا رہے ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ پیسہ ایک ایک روپیہ دیکھ کے خرچ اس لیے کرتا ہے کہ ایک ملک میں اتنی زیادہ غربت ہو اور اوپر سے حکمران شاہنہ لائف سٹائل گزار رہا ہو اور عوام کے ٹیکس کے پیسہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہو اس کو ہو سکتا ہے اس کو آخرت کا خوف نہ ہو لیکن اس سے بڑا آپ ظلم نہیں کر سکتے کہ آپ ایک نکروز ملک کے سربراہ ہو اور چیف منسٹر ہو اور اے شاہنہ لائف سٹائل آپ نے ایسے پرٹنٹ کریں جیسے کہ تیل کی نہریں بہر رہی ہیں پاکستان سے وہ بھی انشاءاللہ بہیں گی اس کا وقت آئے گا لیکن ابھی جب مشکل وقت ہے تو پھر اوپر سے اپنی مثال سے پہلے آپ اپنے خرچیں کم کرتے ہیں اپنے آئے تنگی کرتے ہیں تاکہ پیسہ بجھے تو آپ اپنی غریب وام کے اوپر خرچ کریں میں داد دیتا ہوں آج ایک تو نیا سیٹ اپ جو پنجاب میں آیا ہے میں چیف سیکٹری آزم سلیمان آپ کو میں امید رکھتا ہوں کہ جو گورننس چاہیے ہمیں بیروکریسی سے پنجاب میں ہم وہ گورننس چاہتے ہیں جو کہ مدد کرے پنجاب کے اندر سرمایہ کاری کے لیے گورننس سسٹم جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی سرمایہ کاری آتی ہے اور نیب لوگ کے اندر جو ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ تبدیلی لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ایک ہمارا جو جو بیروکریٹ ہے اس کے اوپر یہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ پروسیجر کے اوپر اس کو پکڑا جاتا تھا کہ اگر وہ پروسیجر کر دے کئی سائن کر دے اور وہ لوس ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ماری فائلیں بھی چل رہی تھی اگر آج ہم تھوڑا سلو نکلے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے تو اس کی یہ کہ بہت بڑی وجہ آتی فائلیں گھومتی رہتی تھی کوئی سائن کرتے ہوئے وہ ڈرتا تھا تو آپ تو کوئی بہانہ نہیں ہے چیف سیکریٹ صاحب آپ کی بیروکریسی کو اب تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا تیز کام ہوگا اور دوسرا آئی جی شوہب تستگیر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا ہر پنجاب کے ہر زلے کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے چھوٹا سا جو رساگیر ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے پیسے کٹھے کرتے ہیں اور ہم جب تک جہاں تک مجھے پتہ ہے پچھلے تیس سال میں تو وہ جو رساگیر اور یہ جو ڈاکو اور یہ جو خوفرہ گھنے بیٹھے ہوتے تھے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے کئی سیاسی لوگ ان سے دوستیاں کر لیتے تھے تو ان کے ذریعے ووڈ بھی لیتے تھے تو میں آپ سے آئی جی صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دو تین مہینے کے بعد یہ کوئی بھی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ قاتل یہ کوئی نظر نہ آئے کسی پنجاب کی ڈسٹرکٹ کے اندر اور ابھی تک ابھی تک میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے بہت اچھے کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں خوفناک قسم کے پندرہ پندرہ بیس سال جو جو قتل کا رہتے لوگوں کو وہ آپ نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہیں یہ بڑا اچھا شروع آپ نے بہت اچھا کیا میں آخر میں پھر سے آج مبارک دیتا ہوں پنجاب کا بند کو کہ یہ جو آپ نے سب نے مل کے جلدی جلدی میں جلدی میں آپ نے یہ جو سپیشل اکنومک زون کو آج اناگریٹ کیا ہے میں آپ کو خاص طور پر اس کی پھر سے مبارک دیتا ہوں اور آپ جو آپ نے باقی انانس کیے ہوئے ہیں باقی سپیشل اکنومک زون ان کو پوری تیزی سے آپ کام کریں اور آپ کو انشاءاللہ پوری طرح فیٹل گورنمنٹ سے پوری سپورٹ ملے گئے شکریہ